ضروری ہے کہ آپ خود ہی ٹائم کا استعمال کریں تاکہ سام سننے والے کو وضاحت ہو جائے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اچھا جی ایکشنز کمپلیٹڈ ان دا سیم ڈے اب ایک بات میں بہت اہم بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو یہ ہے کہ عام طور پر سٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاس سمپل جو ہے وہ ان ایکشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کل ہوئے تھے یا پرسوں ہوئے گزری بھی کل یا گزری بھی پرسوں یا جو ہے وہ پچھلے ہفتے ہوئے یا پچھلے مہینے یا پچھلے سال ایسا نہیں ہے ذہن میں رکھے ہیں کہ جو کام آپ نے ایک گھنٹے پہلے ختم کیا یا مثال کے طور پر آپ نے جو کام صبح ختم کیا اس کے لیے بھی آپ پاس سمپل ٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں ایکشنز کمپلیٹڈ ان دا سیم ڈے یعنی وہ ہی اسی دن کے اندر مثال کے طور پر آج کے دن کے اندر ہی آپ نے جتنے کام نمٹا لیے اگر ابھی آپ میرے لیکچر سن رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ جتنے کام مکمل کر چکے ہیں ایسے کاموں کے لیے بھی آپ جو ہے وہ پاس سمپل ٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف گزری بھی کل یعنی اسٹرڈے کے لیے یا لاس نائٹ کے لیے یا گزری بھی رات کے لیے ہی پاس سمپل ٹینس کا استعمال کر رہیں گے اسی دن کے اندر جو آپ نے کام یعنی کہ جس دن کے آپ بات کر رہے ہیں جس دن کے اندر آپ موجود ہیں اسی دن کے اندر آپ نے جتنے بھی کام نمٹا لیے اس کے لیے بھی جو ہے وہ پاس سمپل ٹینس کا استعمال ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آج میں صبح آٹھ بجے اٹھا تو یہ صبح آٹھ بجے میں اٹھا تھا اس وقت آٹھ نہیں بجھ رہا ہے ٹھیک ہے صبح اٹھا تھا یہ کام مکمل ہو گیا تو اس کے لیے میں نے کس سمپل ٹینس اسی طریقے سے آئی اٹھ ٹو ایکس آج میں نے ناشتے میں دو انڈے کھائے تو کیا اس وقت میں انڈے کھا رہا ہوں نہیں کھا رہا نا یہ کام تو مکمل ہو چکا ہے اس لیے میں نے کس سمپل ٹینس اس سمپل ٹینس سمپل کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کام مکمل کیا ہوا آج ہی ختم ہوا ٹھیک ہے آج ہی ٹوڈے کا مطلب کیا ہے آج اسی طریقے سے آئی ریچ اسکول اٹھ نائن ٹوڈے آج میں اسکول نو بجے پہنچا اور آئی ٹوک لنچ آج میں نے تین بجے ناشتہ کیا ایک بہت ہی اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی ٹرانسلیشن کے میسٹڈ پر عمل مت کیجئے گا کہ جی وہ جملے اردو کے وہ جملے جو علف پہ چھوٹی یہ یا بڑی یہ پہ ختم ہوتے ہیں ان کا تعلق جو پاس سمپل ٹینس سے ہوتا ہے اس سے زیادہ بے ٹکا طریقہ انگریزی سیکھنے کا اور کوئی نہیں ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس طریقے پہ عمل کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول سکیں لیکن آپ یعنی کہ کبھی بھی اچھی انگریزی کبھی نہیں بول سکتے اگر آپ جو ہے وہ اس طریقے پہ عمل کریں گے تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے ٹرانسلیشن کے طریقے پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں اور جو آپ نے بہت ساری کتابیں پاکستان میں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں کہ علیف اور چھوٹی اور بڑی یہ پہ جو جملہ ختم ہو مثال کہ تو میں گیا تو یہ علیف پہ ختم ہو رہا تو یہ پاس سمپل ہو گیا اس طریقے سے میں نے کھانا کھایا یا وہ آئی تو یہ چھوٹی یہ پہ ختم ہو رہا ہے یہ طریقہ بلکل بے ٹکا ہے برائے مربانی اس طریقے پہ عمل نہ کریں کیونکہ اس ویب سائٹ پہ ہم اس طریقے کو بلکل فالو نہیں کرتے ہم انٹرنیشنل طریقے پہ انگریزی سیکھتے ہیں جو کہ صحیح طریقہ اور آثینٹک طریقہ انگریزی سیکھنے کا اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں پاس سمپل ویڈاوڈ ایڈورب آف ٹائم ابھی میں نے آپ کو اس لیکچر کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاس سمپل ٹینس کے ساتھ ایڈورب آف ٹائم کا استعمال انتہائی ضروری ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کچھ سیچویشن اور کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایڈورب آف ٹائم استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا اور آپ چاہیں تو پاس سمپل کے ساتھ ایڈورب آف ٹائم یعنی کہ کسی بھی وقت کی نشاندہی نہ کریں اور وہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھی مثال کے طور پر ہم مثال یہ لے رہے ہیں کہ جی ابھی location کیا ہے ہماری کہاں پر موجود ہیں اٹ آفیس ٹھیک ہے مجھے ہوتے ہیں مجھے ہوتے ہیں مجھے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جی اس وقت location کیا ہے ہماری اٹ آفیس یعنی کہ ہم آفیس میں اور ٹائم اس وقت کیا ہوتا ہے دس بجرہیں صبح کے اچھا جی اے جو ہے وہ پوچھتا ہے اے کہتا ہے you look tired تم جو ہے وہ تھکے ہو بی کہتا ہے no i'm not میں نہیں ہوں بس میں سہی طرح سو نہیں سکا تو اب اس نے کچھ وقت بتایا کہ کب نہیں سو سکا کس وقت کی بات کر رہا ہے کس دن کی بات کر رہا ہے اس نے کچھ نہیں بتایا کیوں وہ اس لئے نہیں بتایا کیونکہ یہاں پر understood ہے time وہ کب کی بات کر رہا ہوگا اب آپ خود بتائیں مجھے کہ آپ سوچیں صرف وہ کب کی بات کر رہا ہے location کیا ہے آفیس میں اس وقت time کیا اور صبح کے 10 بجرے ہیں اے جو ہے بی سے کہتا ہے تم تھکے ہوئے بی کہتا ہے نہیں میں تھکا ہوا نہیں ہوں میں سو نہیں سکا سی طرح تو اب بتائیے یہ بھی کس دن کی بات کر رہا ہوگا جی بلکل یہ جو ہے وہ گزری بھی کل کی بات کر رہا ہے گزری بھی رات کی بات کر رہا ہے اس لئے اس نے last night یا کل رات کا لفظ استعمال نہیں کیا یہاں پہ اس نے last night استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ understood تھا اسی طرح سے ایک اور مثال پر نظر ڈالتے ہیں location ہماری وہی ہے at office اور time ہمارا 10 am یعنی صبح کے 10 بجرے ہیں example number 2 a i am really hungry مجھے بھوک ست بھوک لگی ہے okay i didn't take breakfast میں نے ناشتہ نہیں کیا no time mention b would you like to have a sandwich کیا sandwich کھانا پرسند کروگے a کہتا ہے yes please ہاں تو اب دیکھیں یہاں پر کہ i am really hungry مجھے بہت بھوک لگی ہے okay i didn't take breakfast a کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میں نے ناشتہ نہیں کیا لیکن اس نے کوئی دن بتایا یا کوئی وقت اس نے بتایا مجھے بھوک لگ رہا ہے کس وقت کے ناشتے کی بھوک لگ رہا ہے کس دن کی ناشتے کی بھوک لگ رہا ہے اور b وہ بھی اس سے نہیں پوچھ رہا کہ تم کس دن کی ناشتے کی بھوک لگ رہا ہے اس سے کہتا تم سینڈوچ کھانا پسند کروگے تو وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ b کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ کب کے ناشتے کی بات کر رہا ہے آج سبح کے ناشتے کی بات کر رہا ہے کیونکہ لوکیشن آپ دیکھیں اوفیس میں اور سبح کے دس بجے اگر کوئی شخص آپ سے سبح کے دس بجے یہ کہے یا میں نے ناشتہ نہیں کیا تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اسی دن کے ناشتے کی بات کر رہا ہے تو ذہن میں رکھیں بعض وقت کچھ سچویشن اور کچھ کنڈیشن جہاں پہ ٹائم بتانا ضروری نہیں